دوہ دار چوبیس کی لڑائی بہت دلچسپ ہو گئی ہے لوگ سبا چناؤ دوہ دار چوبیس کے لیے کانگریس نیتا راہل گاندی نے آج کیرل کی وائیناٹ سیٹ سے نامانگن داخل کیا اس سے پہلے انہوں نے بہن پریانکہ گاندی کے ساتھ روڈ شو کیا وائیناٹ سیٹ میں راہل کے خلاف انڈیا گڑبندن میں شامل سی پی آئی کی اینی راجہ چناؤ لڑ رہی ہیں اینی راجہ نے بھی آج روڈ شو کیا اپنا نامانگن داخل کیا وائی بی جی پی نے راہل کے خلاف کے سریندرن کو امیدار میں اتارا ہے جو کل اپنا نامانگن داخل کریں گے سب سے اہم بات یہ ہے کہ بی جی پی کے امیدوار کے سریندرن کے نامانگن میں پہنچیں گی اس ملتیرانی اور ایک روڈ شو ہوگا بھوے روڈ شو تو روڈ شو کے بعد سبھی اپنا نامانگن بھی اٹھ رہے ہیں کہ آخر انڈیا گڑبندن میں گڑبندن دھرم نظر ہی نہیں آ رہا ہے کیونکہ اینی راجہ جو کی سی پی آئی کی ہیں وہ انڈیا گڑبندن میں ہے سی پی آئی ایک گھٹک دل ہے انڈیا گڑبندن کا اور اس کے باوجود وہاں سے انہوں نے بھی پرچہ داخل کیا ہے ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں آلوگ جی بھی ہیں آرون جی بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے لیکن پہلے آئیے سنتے ہیں کہ راہل گانی نے کیا کچھ کہا ہے پردان منتری موڈی جی امیت شاہ جی اور بی جے پی کے لوگ آر ایس ایس کے لوگ سویدھان کو اور لوگ تنتر کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں دھنیوال تو آلوگ سار جی سابل بتا رہے تھے کہ دو ناریٹیو ہیں ایک طرف بی جے پی کوشش کر رہی ہے بی جے پی کے اتھیاکش ہیں پردیش کے کہ سوریندرن کو اتارا ہے کہ ماملے کو یہاں پر دوی پکشن نے تریکونییں بنا دیا جائے وہیں دوسری طرف کہنے کو پاتر ہے لیکن خود راہل گاندی کی اگیسٹ اینی راجہ کھڑی ہوئے ہیں تو یہ مقابلہ کس طرف اور وہیں امیتھی دوبارہ سے پوچھ رہا ہے کہ میری کیا گلتی تھی سجن جی ایک تو یہ ماننا چاہیے کہ چناؤ آیوگ کتنی نشپکستہ سے کام کر رہا ہے چونکہ دیکھئے جس طرح سے عدالت پر کل فیصلے دیئے سنجھے سن کو چھوڑا جس کی جلچہ اس سے پہلے ہم کر رہے تھے اسی طرح سے چناؤ آیوگ نے کیرل کے چناؤں کب ہو رہا ہے پہلے انہیں پڑ جائے گا اور اس کے بعد نومنیشن تین مہین تک آپ امیٹھی بے بھی کر سکتے ہیں تو راہل گانی جی کے لئے لوگ کنتر اور ہماری نیائے بابستہ چرائے بابستہ سب سے اچھی ہے جو ان کو سب سے انکول ہے شاید اور لوگوں کے لئے میرے کو زیادہ جانکاری ہے نہیں ابول بہت اچھا سے جانتے ہیں یو پی کو اب امیٹھی سے کہہ رہے تھے رابرٹ بارڈرا چرچہ اب میں ابول جی جو زیادہ جانتے ہوگے ابھی دیکھیں بہت ساری چرچہ ہیں حالوگ جی چناو میں اتنی چرچہیں ہوتی ہیں اتنی افماہیں بھی اڑتی ہیں کہ ہر چیز کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور صحیح خبر ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ صحیح خبر اپنے درشکوں تک پہنچا ہے یہ ایک بڑی ذمہ داری خواست طور سے چناو کے وقت ہو جاتی ہے ویسا تو ہر وقت رہتی ہے لیکن چناو کے وقت کیونکہ افماہیں زیادہ پھیلتی ہیں ادھر ادھر سے بہت ساری خبریں آتی ہیں بہت سارے ایسے سنستان ہیں جو سوتروں کے حوالے سے بہت ساری خبریں پلانٹ کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم صحیح جانچ پرک کے بعد ہی خبریں باہر نکالیں اور خبروں کو اپنے درشکوں تک مہچائیں راہ اللہ جی کیرل کی بات کریں وائیناٹ کی بات کریں تو مقابلہ اگر آپ دیکھنے ہیں اگر سی پی آئی نے وہاں پر کینڈیڈیٹ کھڑا کر بھی دیا ہے تو بھارتیہ جانتہ پارٹی وہاں پر مقابلے میں ہے بھی یا نہیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہے ویجی اندر سید میتروں بھارتیہ جانتہ پارٹی کے ماننیے پردے راستیے مہامنطری اور نیرنطر پارٹی میں آنے والے نئے ساتھیوں کے ساتھ ماننیے وینو تاورے جی اپستیت رہتے ہیں تو آج بھی ماننیے وینو تاورے جی آپ کے بیچ ہیں بگل میں ڈلی ویدان سبھا میں ہمارے نیتا اور لوگ سبھا کے پرتیاسی ماننیے رامبیر سنگھ ویدوری جی ہیں ڈلی بھاجپا کے ورسٹ نیتا راجیو بببر جی ہیں ماننیے پردھان منتری جی کے نترت میں لگاتار پرتیک چھتر کے لوگوں کا آنا پارٹی کی سرستہ گھرہن کرنا پرارم ہے اس کرم میں نیرنتر دیش کا مان بڑھانے والے اور سممان کو نیرنتر آتما ساتھ کرنے والے ماننیے ویجیندر جی اپنے بیچ ہیں میرا ونمر نیویدن ہوگا ماننیے وینو تاورے جی سے کہ ویجیندر جی کو پارٹی کی سرستہ گھرہن کریں کرائیں ماننیے وینو تاورے جی رام بردی رام بردی رام بردی رام بردی آجا آپ ایدھر آجیں تو بی جی پی میں شامل ہو گئے ہیں ویجیئندر سنگھ باکسر ویجیئندر سنگھ بی جی پی میں شامل ہو گئے ہیں پہلے کانگریس میں تھے اور کانگریس پارٹی چھوڑ کر اب انہوں نے بی جی پی کا دامن تھام لیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ونوط تاولے بھاکتی جنتہ پارٹی کے بھرشنے تھا انہوں نے انہیں پارٹی کی سجدستہ دی یہ تصویریں سیدھی تصویریں آپ بی جے پی مکھیالے سے دیکھ رہے ہیں جہاں ویجیندر سنگھ تھوڑی دیر پہلے پہنچے تھے اور پہلے کانگریس میں تھے کانگریس کے لیے کافی دھواندھار پرچار بھی کرتے تھے کافی بولتے بھی کافی مکھر ایک صرف کھلالی ہی نہیں تھے بلکہ کافی مکھر پروکتہ کے طور پر بھی کانگریس پارٹی میں وہ ان کے بیان آتے تھے آئے ویجیندر جی سب سے شروع میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رہول گانڈی جی سے میرے تین سوال ہے پہلا سوال یہ ہے کہ وائناڑ میں رہول گانڈی ایس ڈی پی آئے کا سمرتن لے رہے ہیں ایس ڈی پی آئے پرتیبندیت سنگڈن پی ایف آئے کا پولیٹیکل فرنٹ مانی جاتی ہے پی ایف آئے ایس ڈی پی آئے پر بھاجپا شاسیت پردیش میں پرتیبند ہے ایسا نہیں ہے تو وہ کرناڑک میں بھی پرتیبندیت ہے کیوں ہے تو آتنگواد دیش ویروہ دی گتی ویڈیو میں ان کے سمبن کے پکتے سبوت ملے ہیں آتنگوادی اور تکڑے تکڑے گینگ کے پرتی کانگریس کا یہ پریم عباد گتی سے جاری ہے جس کیرل سے کیرل کے کوئیمٹور بمکان میں عبدال ناصر بدنی کی رہائی کے لیے مارچ دو آزار چھے میں ویدان سبا میں کانگریس اور کمیریس پارٹی کا پرستاو پاریت کیا تھا یہ اتیاز کا اکلوتا ادھارن ہے کہ ایسے بمکان میں سمبنیت کسی کو رہا کرنے کی مانگ ویدان سبا کرتی ہے ایسے ایس ڈی پی آئے راہول گانڈی کے محبت کے دکان میں آتی ہے کیا ایس ڈی پی آئے سے ساتھ رہنا یہ محبت کی دکان کا پروڈک ہے کیا اور جو ہاتھ حالات بدلنے والے ہیں کیا دیش دروئی آتنگ وادیوں کے قبضے میں دیش دینے دینا یا نہ حالات بدلنا یہ کانگریس مانتی ہے کا نمبر پہلا پرشنہ دوسرا پرشنہ یہ ہے کی دلی میں رام لیلا میدان میں تو گھمنڈیا گھٹ بندن کی ریلی تو ہوئی سب ساتھ آئے لیکن اسی ریلی میں آئے ہوئے کچھ پارٹی کے لوگ راہول گانڈی جی کے ویروض میں سی پی آئے کے ویکتری چناؤں لڑنے والے ہیں اور بنگال میں لوگ سبہ میں کانگریس کے نیتہ رہے ان کے ویروض میں ٹی ایم سی امیدوار لڑنے والی ہے تو یہ گھٹ بندن ہے یا وگھٹ بندن ہے اس سوال کا جواب راہول جی نے دینا چاہیے اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کانگریس کے ویجیہ پن آنے لگے ہے لیکن اس میں کانگریس کے ادھیقش جی کا فوٹو نہیں ہے کھرگی جی اگر آپ کے ادھیقش ہے تو ان کا فوٹو ہونا چاہیے ان کا نہیں تو راہول جی آپ کا سونیا جی کا کیا کانگریس کو یہ ڈر ہے کہ اپنے کسی نیتا کے فوٹو ڈالنے سے اپنے ووٹ کم ہونے والے ہیں اس لئے ویجیہ پن میں نہ سونیا جی کا نہ راہول جی کا نہ خرگی جی کا فوٹو آ رہا ہے ایسے تین سوال راہول جی کو میں آج آپ کے دوارہ پوچھنا چاہتا ہوں بیجیندر جی آج ہمارے ساتھ جوڑے ہیں جو دو آزار آٹھ کے بیجنگ میں میڈل جیتے ہیں راجیو گاندھی کھیل رتن جیتا ہے ارجون ایوارڈ جیتا ہے پدمشری ان کو راشترپتی کے دوارہ پرسکرود کیا گیا ہے ایسے بیجیندر جی بھارتی جنتہ پارٹی میں آدھرنیا پردار منتری موڈی جی کے نترطو میں پکسید بھارت کا سنکل پورا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جوڑے تو سوہبا اکتہ ان کی ہر طاقت کا ہر شکتی کا اپیو بھارتی جنتہ پارٹی دلی ہریانہ رہستان ان سبھی پرامتوں میں ضرور کرے گی اتر پردیش میں بھی اور ان کے آنے سے اور ایک مجبوطی سے بھارتی جنتہ پارٹی اپنے دھےیا کے اور اپنے ٹارگیٹ کے اور سفل داب روک بڑے گی یہ مجھے وشواس ہے دنیوال میلا نیویدن ہوگا مانینی ویجیندری جی سے کہ آپ کو سمبودھت کریں جی رام رام سبھی کو میں باکسر ویجیندر سنگھ اور مانینی پردھار منتری نریندر موڈی جی ہمارے ہومینسٹر امیش سا جی ادھیکس جی پی نرڈا جی تاورے جی مہنگ جی کے نیتتوں میں میں آج بی جی پی میں سامل ہو رہا ہوں اور ایک طرح سے کہتے گھر باپسی ہو رہی ہے میری تقریباً انیس میں میں چناؤ لڑا تھا اور ارموس پانچ سال ہونے والے ہیں ابھی چار سال ہونے والے ہیں تو ابھی کہتے کہ انگلیس میں کہا ہوت ہے گوڈ ٹو بی بیک تو کافی اچھا لگ رہا ہے اور جس طرح سے مان سمان کھلاڑیوں کا دیش وی دیش میں بڑا ہے وہ قابل تاریف ہے جیسے ہم بھار یوکی میں فائٹ کرنے جاتے تھے دوبائیوں میں فائٹ کرنے جاتے تھے آرلینڈ میں فائٹ کرنے جاتے تھے تو کئی بار ائرپورٹ پر بہت سائی چیزیں ہوتی تھی لیکن جب سے ہماری بی جی پی سرکار آئی ہے موڈی گورنمنٹ آئی ہے تب سے ایک بہت سرل ہو کہتے بہت آسان طریقے سے ہم کہیں بھی آ جا سکتے ہیں جو مان سم مان اس گورنمنٹ میں ملا ہے تو کھلاڑی اس کے لیے بہت دھنواد کرتے ہیں موڈی صاحب کا بی جی پی گورنمنٹ کا اور میں چاہوں گا کہ اس گورنمنٹ میں رہ کر میں جیدہ جیدہ لوگوں کا بھلا کر سکوں لوگوں کو صحیح رات دکھا سکوں اور میں پہلے والا ویجندر ہوں اور جو بھی میرے کو لگیا گلت ہے گلت کو گلت کا ہوا صحیح کو صحیح کا ہوا جا ہند جا بھارت بہت بہت دھنواد ویجندر سنگھ باکسر پہلے کانگریس پارٹی میں تھے اور اب انہوں نے بی جے پی جوائن کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا کہ وہ آواز اٹھاتے رہیں گے پہلے بھی صحیح غلط کی آواز اٹھاتے رہیں گے کانگریس میں تھے تب بھی صحیح کی آواز اٹھاتے تھے تو اس سے پہلے چناب بھی لڑ چکے دوزار انیس کا چناب انہوں نے لڑا تھا ان کا گلتو بھی بیک واپس اپنی پارٹی میں آ رہا ہوں کھلاڑیوں کا سممان بڑھا ہے اور ابھی کچھ دیر پہلے ویجندر سنگھ نے بی جے پی جوائن کی ہے پہلے کانگریس میں تھے اور ہمارے ساتھ سب کی خاص مہمان بھی بنے ہوئے ہیں کھلاڑیوں کو لے کر میری سرکار میں کافی دوئش پہ دیکھا گیا آپ نے کوئی پرداشن بھی جنترمان کی جو رہا اسے کی ایک پہ دیکھ رہا سن کی بی جے پی جوائن کرنی آئے جی ہاں بالکل میں کہتے پہلے بھی کہتے جو گلت کو میں نے ابھی سٹیج پہ بتایا کہ میں گلت کو گلت کا ہوں گا سائی کو سائی کا ہوں گا اور میں چاہوں گا کہ اس میں بھارتے جنتہ پارٹی میں میں سامل ہو کے بہت سارے خلاڑیوں کو بھلا کر تمام اپوزشن کے نیتہ ہے کانگریز کے نیتہ ہے وہ بی جے پی جوائن کر رہے ہیں کیا تمام اپوزشن میں آرہا بی جے پی کے کیا کمی لگ رہی ہے آپ نے سمجھا نہیں کیسے لگاتار کانگریز پارٹی سے اپوزشن سے نیتہ چھوڑ کر بی جے پی میں آرہے تھے کانگریز پی کیا کمی آپ کو لگ رہی ہے جی وہ تو کانگریز والے بتائیں گے میں تو ابھی بی جے پی میں سامل ہو گیا تو بی جے پی کا ہو گیا ہوں تو وہ لوگ بتائیں گے کیا کمی ہے اس میں اب آگے کچھ اسپیک کر رہے ہیں بی جے پی سے مولی فرقات پر نہیں جی ہم دے سوا کرنا چاہتے ہیں دات سا ہمارسات تبھی سبھی خاص مہمان بنے ہوئے ہیں آلوک جی یہاں پر ویجیندر سنگھ جانے مانے باکسر ہیں اور انہوں نے پہلے کانگریس میں تھے اس کے بعد انہوں نے بی جے پی کا یہ دامن تھاما ہے ابھی ابھی اور یہاں پر وینو تاولے جی نے ایک بات کہی اپنے بیان میں انہوں نے تین سوال راہل گاندی سے پوچھیں ایک سوال بڑا مہتپون ہے یہاں پر میں چاہوں گا کہ اس پر چرچہ ہونی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ کیرل میں کانگریس پارٹی ایس ڈی پی آئی کے ساتھ چناؤ میدان میں ہے اور ان کے ساتھ انہوں نے گڑبندن کیا ہے کیا وجہ ہے اس سوال کو پوچھنے کی پاپلر فرنٹ آف انڈیا ایس ڈی پی آئی پرتی بند یہ تمام سوال کیوں پوچھے آپ کو کیا لگتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہے جب ہم سوال کرتے ہیں کیا بھارتی جنتہ پارٹی کو سنگ سے نردیش ملتا ہے سنگ تو بہنے پرتی بندید نہیں ہے لیکن اسی طرح سے ہے اس طرح سے پی ای فائی پر ہم لوگ کا اپنے چینل پر یا پہلے بھی اقباروں میں لکھتے رہے ہیں پی ای فائی اور اس طرح کی جتے سنگتن ہیں ان کے ساتھ جڑا ہوا چکی کرل میں بھی یہ جس کے ساتھ کامری سے سنجھوٹا کیا وہ چیز ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں کے پردیش کے سطر پر سنجھوٹے کرنا چناہوں کے لیے جہاں جہاں آوشک ہے جبکہ لیف پارٹی کے ساتھ اس کا سامنے پرتی بندی ایسی پی آئی کا کھڑی ہوئی ایسی ایسی پی آئی میں دلچس تو ہے ہی لیکن یہ سوال اٹھانا اس سے سوال کے پی ای فائی کے خلاف لگاتا یہ سال سال سے لیکن ہم تو اس سے پہلے بھی میڈیا میں تو لکھتے ہی رہے پی ای فائی کو لے کر کے جو نقسلیوں کے مہاوازیوں کے کئی لوگ سبھر تک ہوتے ہیں مہاوازیوں کے سبھر تک ارنوتی رائے بہت کل کر کے ہیں لیکن پھر وہ یاد آتا ہے کہ ہندو مہا سبھا نے انیس سو بیالیس انیس سو اکتالیس میں تین تین راجیوں میں موسلم لیگ کے ساتھ سرکار بنائی موسلم لیگ وہ پارٹی جنہ کی موسلم لیگ جو کھولے آم کہتی رہی کہ انہیں ایک الگ راشتر چاہیے لیکن سرکار پر کوئی اثر نہیں پڑا دامودار ساورکر شامہ پرساد مکھر جی بنگال میں انہوں نے سرکار بنائی ایسے میں اگر آج سوال اٹھاتے ہیں sbpi اور popular front of india پر تو سمجھ میں نہیں آتا ابو جی دیکھیں یہ صحیح ہے کہ ساورکر نے کیا کیا گاندھی نے کیا کیا ان سے کیا گلتی ہوئی نہرو سے کیا ہوئی اتیاز اس پر تو سب کچھ باتیں کرتے رہے اور یہ سمجھ سمجھ پر جس طرح کے ایسے سمجھات ہیں آجازی کے بعد آجازی کے پہلے ہندو مہا سبھا اس کے لوگ شامہ پرساد مکھر جی کو کس نے کیا تھا نرین موڈی نے دھوڑی اپرنٹ کیا تھا نہرو جی نے کیا تھا شامہ پرساد مکھر جی اس کا آپ کہہ رہے ہیں وہ سرکار میں آئے تھے جس طرح میں کہہ رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں گی سنگ کے لوگ بھی لیکھ کے لوگ بھی رہے ہوں گے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ لیکن پیفائی اور مہاوازیوں نے آجاز بھارت کے بعد جس طرح کے کام کیے پیفائی بدفردیش میں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کئی ایسے تذکر ہی